اللہ الرحمن الرحیم جس پرنس آج ہم پڑھیں گے کمپوزیشن آف فنکشن کمپوزیشن ہمارے پاس کیا آتی ہے کہ کوئی بھی دو چیزوں کو ملا کے ہم کوئی چیز بنائے تو وہ کمپوزیشن ہوتی ہے یعنی مرقب چیز جو ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کمپوزیشن آف فنکشن ہے جب ہم دو فنکشن کو آپس میں ملاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور تیسرا فنکشن بن جاتا ہے اس کو ہم لوگ جو تیسرا فنکشن بنتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آئی ہے کمپوزیشن آف فرسٹو فنکشن اب یہاں پہ دیکھیں دیفینیشن جیسے دیکھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اگر f کوئی بھی فنکشن ہے فرام x to set insert x to set y ہے اور g ہمارے پاس فنکشن ہے y سے z تک اس کے بعد ہمارے پاس جو کمپوزیشن آئے گی f اور g کی اس کو ہم لوگ g آف f سے ڈینوٹ کریں گے اور وہ ہمارے پاس فنکشن ہوگا x سے لے کر z تک یعنی ہم دو فنکشن کو use کرنے کی بجائے ہم وہ ایک فنکشن بنا رہیں گے اس کو use کریں گے جیسے دیکھیں ہمارے پاس f فنکشن تھا x سے y اور ہمارے پاس g فنکشن ہے y سے z تک ہم بجائے اس کے کے پہلے x سے y پہ موگ کریں پھر y سے z پہ ہم ایک تیسرا فنکشن دونوں کو کمبائن کر کے بنا لیتے ہیں جس کو ہم کمپوزیشن فنکشن کہتے ہیں وہ ڈیریک ہمارے پاس x سے لے کر z کی طرف جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ g آف f سے ڈینوٹ کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے نیچے اس کو mathematical فارم میں بھی لکھا ہوئے کہ g آف f of x is equal to g آف f of x is equal to g آف f of x for all x belongs to x یعنی کمپوزیشن فنکشن ہمارے پاس کیا ہے کہ دو فنکشن کو ملا کے جو ہم تیسرا فنکشن بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ذرا دیکھیں ہمارے پاس ہے کمپوزیشن فنکشن کے ایکسپلینیشن کے لئے ان ایکزیمپل دی ہوئی ہے جیسے دیکھیں ہمارے پاس دو فنکشن گیون ہے f of x ہمارے پاس ہے 2x plus 3 اور g آف x ہمارے پاس ہے x سکوئر ٹھیک ہے تو ہم اس کو کمپوزیشن کی فارم میں کیسے لکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس f of x is equal to 2x plus 3 ہے g آف x is equal to x سکوئر ہے تو ہم ان دونوں اگر اس کی کمپوزیشن ہم لوگ بنائیں گے اس کا کمپوزیشن فنکشن بنائیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا g آف f of x یعنی جو ہمارے پاس g ہے اس کے اندر ہم f of x کی ویلیو پوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی جیسے آپ کو سامنے سکرین پر نظر آرہا ہے کہ g آف f of x is equal to g آف اب اندر ہمارے پاس چونکہ f of x ہے اور f of x کس کے ایکوال ہے 2x plus 3 کے ایکوال ہم سیمپل 2x plus 3 لکھ دیں گے اور g میں یہ ویلیو پوٹ کر دیں گے چونکہ آپ دیکھیں g f of x ہمارے پاس x square کے ایکوال تھا تو جیسے آپ لوگ نے پہلے بھی exercise 1.1 میں بھی آپ لوگ نے اس طرح کی questions کی ہیں جس میں آپ لوگ replace کرتے تھے x کی ویلیوز کو ٹھیک ہے تو یہ بھی بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس x square ہے g of x is equal to تو ہمارے پاس g of 2x plus 3 ہمارے پاس کیا آجائے گا x کی جگہ پہ 2x plus 3 ہم لوگ put car دیں گے تو اس کا square آجائے گا تو اس طرح سے ہم لوگ composition find کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ذرا دیکھیں اس کو arrow کی مدد سے انہوں نے تھوڑا سا explain کیا ہوئے کہ ہمارے پاس جو f ہے وہ x سے لے کر ہمارے پاس function ہے x سے y کی طرف اور ہمارے پاس جو g function ہے وہ y سے z ہے تو انہوں نے ایک اوپر arrow لگا کے x سے z کی طرف direct function show کیا ہوئے جو کہ ہمارے پاس composition function gfr ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ذرا دیکھیں ہم example کے 3 کو مزید سمجھتے ہیں example number 1 دیکھیں یہاں پہ لکھا ہویا ہے کہ ہمارے پاس دو function ہے f اور g ہمارے پاس given ہے f of x ہمارے پاس 2x plus 1 ہے g of x is equal to x square minus 1 ہے تو اس کا آپ دیکھیں سب سے پہلے find کیا کرنا ہے ہم نے f g find کرنا ہے g f find کرنا ہے f square اور g square ہم نے find کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس f g of x کیا آئے گا یعنی f کے اندر ہم g of x کی value پوٹ کریں گے ٹھیک ہے نا جیسے آپ کو screen پر نظر آ رہے ہیں پہلا جو اس کا part ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہے f g of x is equal to f of g of x is equal to f of x square minus 1 so ہم لوگ x square minus 1 g of x چونکہ ہمارے پاس x square minus 1 کی اقل تھا اس وجہ سے ہم نے g of x کو یہاں پہ جو f of g of x آ رہے ہیں اس میں ہم نے f of x square minus 1 رکھ دیا اب اس کے بعد ذرا دیکھیں کہ ہمارے پاس چونکہ f of x square minus 1 آ رہا ہے it means کہ ہم نے f والا جو function ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے جہاں جہاں پہ x آ رہا ہے وہاں وہاں پہ x square minus 1 پوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 2x plus 1 آیا ہے تو 2 اور x کی جگہ پہ ہم x square minus 1 پوٹ کر دیں گے plus 1 اس کو simplify کیا تو ہمارے پاس اس کا answer آ دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد second part دیکھیں وہ ہمارے پاس ہے g f of x ٹھیک ہے نا یعنی پہلے f g of x تھا it means کہ ہم نے f کے اندر g کی values پوٹ کرنی تھی یعنی ہم پہلے gx والے function کو solve کریں گے پھر f کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے g f of x تو پہلے ہم f of x کو use کریں گے اس کے بعد پھر g کے ساتھ ہم لوگ اس کی composition لیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس بلکل اوپر والے کی طرح بعد اس کی جگہ چینج ہو گئی ہے کہ g of f of x is equal to g of اب f of x کی جگہ پہ ہم لوگ وہ والی value لکھ دیں گے یعنی 2x plus 1 آ جائے گا تو اب g of 2x plus 1 ہے تو ہم لوگ g میں جہاں جہاں پہ x آ رہا ہوگا وہاں پہ 2x plus 1 پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس اس کو ہم نے پٹ کر دیا تو آ جائے گا 2x plus 1 whole square minus 1 تو اس کو سمپلیفائی کیا تو ہمارے پاس answer آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں f square اور g square یہ بھی بالکل سیم ہے اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس f square کیا ہے کہ یہ f into f of x آ جائے گا یعنی یہ f جو function f ہے اس کی اسی function کے ساتھ composition ہے یعنی f of f of x آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس f square آ جائے گا یعنی دو دفعہ ہم نے جو f فالہ function ہے وہ ہی apply کیا ہوئے دیکھیں ہمارے پاس f square of x ہمارے پاس آ جائے گا f of f of x تو ہمارے پاس آ جائے گا f of چونکہ f of x جو ہے وہ 2x plus 1 کی equal ہے وہ لکھتی ہے اس کے بعد سیمپل ہم نے f of x میں جہاں جہاں پہ x آ رہا ہے وہاں وہاں پہ 2x plus 1 پٹ کر دیا اور simplify کر دیا اسی طرح سے ہم لوگ g square of x کو بھی کریں گے اس میں ہم دو دفعہ g والے function کو apply کر دیں گے ٹھیک ہے g of g of x تو ہم اندر والے gx کی value پٹ کریں گے پہلے تو x square minus 1 آ جائے گا اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے کہ وہی اب function آ گیا g of x square minus 1 تو اس میں ہم لوگ جو g of x ہے اس میں جہاں جہاں پہ x آ رہا گا وہاں وہاں پہ x square minus 1 پٹ کر کے simplify کر دیں گے یہاں پہ آپ لوگ انہیں ایک اور چیز دیکھنی ہے جیسے اس example سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس f of g of x اور g of f of x ہمارے پاس جو ہیں وہ equal نہیں آتے ٹھیک ہے نا یعنی اگر ہم دو functions f اور g ہیں ان کی composition لیتے ہیں اور اگر ہم f of g of x یعنی پہلے g of function apply کر کے پھر f والا apply کریں یا پہلے f والا apply کر کے پھر g والا apply کریں تو ہمارے پاس یہ دونوں functions same نہیں آئیں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد زیادہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے وہی نوٹ میں یہی لکھا ہوئے کہ ہمارے پاس جنرل جو ہوتا ہے g of f of x اور f of g of x ہمارے پاس equal نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے انہوں نے آگے جو f square ہیں اس کی بتائی ہوئے کہ کس طرح سے ہم اس کو denote کرتے ہیں کہ ہم f f کو f square بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم تین دفعہ اگر function کو apply کر رہے ہیں یعنی تین دفعہ اس کے اکٹھا کار رہتی ہوں function کو تو ہم اس کو f cube لکھ سکتے ہیں آگے دیکھیں اب ہم پڑھتے ہیں inverse of a function کیا ہوتا ہے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ composition ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اب ہم پڑھتے ہیں inverse function کمپوزشن میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتی جاؤں کہ composition ضروری نہیں کہ ہم صرف دو function کی ہی composition لے سکتے ہیں ہم دو یا دو سے زیادہ functions کی بھی composition find کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ inverse of a function ہمارے پاس کیا آئے گا کہ اگر f ہمارے پاس one one function ہے آپ کو یہ بھی بتا ہونا چاہیے کہ ہم صرف اسی function کا inverse find کر سکتے ہیں جو one one function ہوتے ہیں اسی وقت سے ہمارے پاس جو bijective function ہوتے ہیں وہ ہم ان کا inverse find کر سکتے ہوتے ہیں inverse function میں دیکھیں ہمارے پاس وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر f ہمارے پاس ایک one to one function ہے آپ لوگ رہے ہیں یہ definition میں one to one function ضرور لکھ رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس f ایک one to one function ہے اور x سے لے کر y تک function ہے تو inverse جو ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کے inverse کو ہم ڈنوٹ کرتے ہیں f inverse سے وہ ہمارے پاس function ہوگا y سے x یعنی وہ reverse ہو جائے گا اگر f ہمارے پاس x سے y ہے تو inverse اس کا y سے x کی طرف ہو جائے گا اور اس کو ہم لوگ define کریں گے x is equal to f inverse of y for all y belongs to y if and only if y is equal to f of x for all x belongs to x تو یہ اس کی definition ہے آپ نے اس کی definition کو اچھے سے آپ نے پڑھنا ہے اور یاد بھی رکھنی ہے ہیارڈ question میں یہ بہت important ہے جی تو اس کے بعد ذرا دیکھیں کہ ہم algebraically کسی جو function ہے اس کا inverse کیسے find کر سکتے ہیں تو وہ دیکھیں ہمارے پاس algebraically find کرنے کا کیا method ہے example number 2 دیکھیں کہ ہمارے پاس function ہے f جو کہ real number سے real number کی طرف ہے we are defined by function ہے define اس کو کیا ہوئے f of x is equal to 2x plus 1 ہے ہم نے find کرنا ہے f inverse of x find کرنا ہے اس میں دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے اب function ہمارے پاس کیا ہے f of x is equal to 2x plus 1 ہے ٹھیک ہے ہم نے find کرنا ہے f inverse of x اب اس میں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے اپنے inverse function کی definition پڑی ہے اس کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے inverse function کی کیا definition ہوتی ہے کہ f inverse of x is equal to y if and only if y is equal to f of x ٹھیک ہے اسی function کو ہم لوگ use کریں آپ دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے کہ ہمارے پاس y is equal to f of x ہوتا ہے تو یہاں سے انہوں نے f of x is equal to y یعنی f of x 2x plus 1 ہے تو اس کو simple y کے equal لکھ دیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم اس question کو مزید solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہم یہاں سے x کی value find کر لیں گے ٹھیک ہے چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ جو y ہے وہ ہمارے پاس image of x اب image کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ میں بتاتی ہوں یعنی اب دیکھیں اگر ہم f ایک function لیتے ہیں from x سے y میں تو x کے جو elements ہوتے ہیں وہ y کے elements پہ map کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو y کے elements x کے وہ elements جو y پہ map کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ والے جو y کے elements ہیں وہ ہمارے پاس image ہیں x کے elements کے ٹھیک ہے نا یعنی suppose کرنے کہ اگر ہمارے پاس x function میں one two three آ رہے ہیں y function میں ہمارے پاس two four six آ رہے ہیں یعنی اور even numbers آ رہے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پہ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں image اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے وہی چیز لکھے ہوئے کہ y جو ہے وہ ہمارے پاس image ہے x کا under f یعنی inverse function کے انڈر نہیں بلکہ original function کے انڈر اس کے بعد دیکھیں simple ہم لوگ کیا کریں گے solve کریں گے یعنی ہم نے f of x کو y کی equal لکھا اس میں ہم نے لکھ رہی ہمارے پاس آ جائے گا two x plus one is equal to y یہاں سے ہم simple x کی value find کر لیں گے x is equal to y minus one by two اب چونکہ ہمارے پاس جو inverse function ہوتا ہے وہ اس کے equal ہوتا ہے f inverse of x is equal to y اب دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس f inverse چونکہ x is equal to ہمارے پاس کیا ہوتا ہے f inverse of y کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس وجہ سے ہم لوگ find کر لیں گے یعنی function اب دیکھیں اوپر ہم نے کیا لیا ہوا ہے f of x is equal to y لیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس definition کیا ہے x is equal to f inverse of y آجے گا تو ہمارے پاس یہاں سے بلکل وہی چیز ہم نے x کو f inverse of y کی equal ہی ہمارے پاس آجے گا y minus one by two آجے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں f inverse of x ہم نے چونکہ find f inverse of x کرنا ہے تو ہم simple y کو x کے ساتھ replace کر دیں گے تو ہم f inverse of x find کر لیں گے ہمارے پاس اس طرح سے یہ mathematicalی method ہے ہم لوگ کسی function کا inverse کیسے find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے f inverse of x find کر لیا ہے اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ ہم جو inverse پہلے ہم لوگ نے پڑھا ہو ہے کہ جو simple function ہوتا ہے اس کے ہم لوگ domain اور range کیسے define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم پڑھیں گے کہ ہم inverse function کی domain اور range کیسے بیان کر سکتے ہیں کیسے define کرتے ہیں آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس پہلے بھی بتایا کہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے scale root function ہوتا ہے اس کی domain ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کسی بھی function کیے گا ہم دیکھیں تو domain elements ہوتے ہیں جس میں function undefined نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر جیسے انہوں نے لکھا ہوئے کہ f ہمارے پاس define نہیں ہے جب x less than 1 ہو جائے گا کیوں کہ جب x less than 1 ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو scale root کے اندر والا چیز ہے جو elements وہ ہمارے پاس negative آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ ایک imaginary number بان جائے گا اور ہمارے پاس وہ function define نہیں رہے گا تو سب سے پہلے ہم domain of f find کرتے ہیں ٹھیک ہے inverse کی بعد میں find کریں گے پہلے ہم original کی find کریں گے تو domain of f ہمارے پاس کیا آ جائیں گے one سے لے کر plus infinity کی طرف آئے گی domain ہمارے پاس ٹھیک ہے یعنی one سے less than جو numbers ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے اس کے بعد range دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے کہ range بھی ہم لوگوں نے پڑھی ہویا ہے کہ جو scale root function ہوتے ہیں اس کی range ہمارے پاس set of جو non negative numbers ہوتے ہیں یعنی zero سے لے کر plus infinity کی طرف جارے ہیں وہ ہمارے پاس range میں آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں چونکہ ہمارے پاس function کیا ہے two plus یعنی two add ہو رہا ہے اس میں add ہو رہا ہے تو ہم ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں بنتا جس کے ساتھ ہمارے پاس zero آ جاتا ہو یا one آ جاتا ہو تو ہمارے پاس جو range ہے وہ ہمارے پاس two سے لے کر plus infinity کی طرف جائے گی تو یہ ہمارے پاس original function کی domain اور range آئی ہے inverse function کی domain اور range کیا ہوگی کہ وہ ہمارے پاس original function کی domain ہوگی وہ inverse function کی range بن جائے گی اور جو original function کی range ہوگی وہ inverse function کی plus infinity تک ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس f inverse کی domain بن گئی ہے یعنی domain of range بن گئی ہے جو ہمارے پاس inverse function ہے دیکھیں range of f inverse کس کی equal ہے domain of f کی equal ہے وہ ہمارے پاس one سے لے کر plus infinity تک اور جو domain of f inverse ہے وہ range of f کی equal آ جائے گی یعنی two سے لے کر plus infinity کی طرف ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے آپ لوگ کو یعنی domain اور range ہمارے پاس inverse function کی کی کیا ہوگی ہم اس کو exchange کر دیں گے domain اور range سے original function کی تو ہم اس طرح سے بغیر inverse فائنڈ کی ہے ہم لوگ اس کی domain اور range بتا دیں گے اوکے